بلوچستان گریفتار کیا گیا اور اس کے بعد پریکٹیکلی طور پر ہم لوگوں نے سب چیزیں دیکھی اس کے بعد اس کے لئے جو ہم لوگوں نے سیاسی جدو جائے تھی مطلب پریکٹیکلی طور پر ہم لوگوں نے کچھ دیکھا کہ میرے کزن تھے آزادی کی بات کرتے تھے شعور ٹاؤن میں نتاریخ سے واقع تھے اس لئے انہیں اٹھایا گیا اگر وہ اغواہ کیا گیا لنکہ وہ ایک ازامیندار تھے اگر وہ اغواہ نہ ہوتے تو کیا آپ پھر بھی سیاسی طور پر اتنی ہی سرگرم ہوتی جتنی آج ہیں جی پلکل بلکہ اس سے زیادہ ہیں پہلے سے زیادہ ہیں پاکستان کے لئے اتنی نفرت ہے اتنی نفرت ہے کہ ہم لوگ دعاوں میں صرف یہ مانگتے ہیں کہ اس نفرت میں اتنی شدت آئے اتنی شدت آئے کہ ہم پاکستان کے جو نام ہے وہ ہم بھول جائیں کہ وہ کیا ہے جس طرح شیطان کلام لینا نعوذ باللہ خوف رہیسی طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس نفرت میں اتنی شدت آئے کیوں ایسا سوچتی ہیں کہ نفرت میں اتنی شدت آئے اس کے پیشے کوئی سوچ ہوگی کوئی جواز ہوگا کوئی وجہ ہوگی جی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری تاریخ آپ ہماری تاریخ دیکھیں ہماری تاریخ میں کیا ہے ہم ایک آزاد ریاست کی ایسیت سے رہتے تھے ہمارے ساتھ کیا کیا گیا ہم ازبردستی عراقی صورت میں پاکستان میں شامل کیا گیا ہم تو خود شامل نہیں ہوئے ہماری سب سے بڑی نفرت کی وجہ ہماری تاریخ ہے اچھا آپ کے گھر میں آپ کی جو بزرگ خواتین ہیں مثلا آپ کی والدہ اطالہ ہیں آپ چچیاں امامیاں آپ پکیاں ان کی قزنز وغیرہ یہ جو خواتین ہیں گھر کی ان سے کبھی آپ کی بات چیت ہوئی وہ کبھی کسی دور میں سیاسی طور پر سرگرم رہی ہم لوگ کوئی تعلیم سے دور رکھا گیا ہے بیجز لینے کے لیے کہ ہم لوگ شہدہ آگست منائیں گے تو ہم بیجز وغیرہ لگائیں گے تو یہ سب تعلیم کی وجہ سے تھا کہ ہم لوگ کو ایسی تعلیم دی گئی تھی کہ قائد عظم ہمارا لی جا رہے اور کیپٹن سرور شہید ہمارے شہدہ میں ہیں ہمیں پتا نہیں تھا کہ چھاکر کون ہے اتاشات کون ہے یہ سوال چیزیں ہمیں معلوم نہیں تھیں لیکن آپ شکر ہے خدا کا کہ نیور جنریشن میں اتنی اپنی تاریخ کو جان چکے ہیں تو میرا سوال ابھی تک مہین ہے کہ آج کی جو بلوش خواتین ہیں وہ زیادہ متحریک ہیں کل کے مقابلے میں ایسا ہے کیا کل کے مقابلے میں بالکل آلات بدلتے ہیں دیکھیں پہلے بلوش خواتین جو ہے اقیقی معاینوں میں صرف خواتین تھی کہ اپنے چار دیواری کے اندر رہتی تھی باہر نکلنے کو بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا کیونکہ عیب نہیں ہے جو بلوشیت کا چہرہ مسخ کر دیا گیا لانکہ بلوش خواتین میں بلکل پردے کے کونسپٹ ہے ہی نہیں لیکن اب رخصان کی آلات ہے کہ روڈ پہ نکلنے والی عورت جو ہے بلکل ایک سیاسی اعتجاج ریلی میں شامل ہونے کو ایک ایسا اچھی سمرتے ہیں جیسے وہ ان پر فرض ہے وہ اپنے تمام چیزوں کو تمام کاموں کو ایک سائیڈ چور کر آپ کو ریلیوں کے تعداد کی انرازی کے مطابع آپ کو پتا بھی ہوگا کہ میڈیا کے ذریعے کہ کتنی بڑی جو اعتادات میں خواتین اعتجاج کے لیے نکلتی ہیں آپ کی اپنی عمر کتنی ہے پچیس سال آپ کب سے بی ایسا سے وادستہ ہیں دو سال ہو رہے ہیں مجھے آپ کی تنظیم کا بنیادی مقصد کیا ہے آزادی بلکستان کی آزادی آپ یونیورسٹی میں آکے دیکھیں وہاں پہ آپ کو یونیورسٹی کم لگے گا وہ ایک چاونی ہے کینٹ ہے اس میں آپ کو اتنی تعداد میں فورسز نظر آئیں گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہاں پہ سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں یا ایک خوف کا معاول ہے وہاں پہ یہ تمام چیزیں مر لی اچھی ہیں ہمارے ایک میں بہتر ہے نفرت بڑھ رہے حد سے زیادہ بڑھ رہے وہ نفرت خود پیدا یہ لوگ کر رہے ہیں زندگی کا آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے ایک نوجوان باہر نکلتا ہے اس کی ماں کو بلکل یقین نہیں کہ وہ واپس گھر آئے کبھی یہ نہیں آئے گا بلوچستان کے حوالے سے پچھلے تین چار سالوں سے ایک بات جو بلوچستان کی سطح پہ اس سے اوپر کی سطح پہ اور اس سے اوپر کی سطح پہ بہت زیادہ آتی ہے وہی آتی ہے کہ یہاں سے بہت سارے لوگوں کو اغوا کر لیا گیا جن کو لا پتہ لوگ کہا جاتا ہے اور ان میں سے کئیوں کا پتہ نہیں چل سکا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا اس نے کس حد تک آپ جیسی عورتوں خواتین لڑکیوں کو مجبور کیا ہے کہ آپ بھی سیاسی طور پہ اپنا کردار ادا کریں بلکل ایک ان کی اقیقت ہے کہ آپ جب تک ظلم نہیں کریں گے مظلوم کو احساس نہیں ہوگا کسی چیز کا بھی احساس نہیں ہوگا ظاہر آپ مظلوم بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ساتھ کیا ہو رہے اگر آپ ایک کتے کو بھی اپنے گھر میں رکھتے ہیں اسے بھی اپ ٹائم پر کھانا نہیں دیں گے تو وہ بھی باکنا شروع کر دے گا آپ سیاسی طور پہ متحریک کے تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں تو کیا آپ مظاہمت مسلح مظاہمت پر بھی یقین رکھتی ہیں سب سے مسلح مظاہمت ہی اصل آزادی کے جو اپنے چھوڑ کے ہیں آزادی لینے کے جو ذریعہ کے ہیں سب سے بڑا وہ مظاہمت ہے اگر ہم ایک اعلیٰ ذریعہ دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہوتے بھی ہماری خوش قسمت ہی ہوتی کہ ہم مجھ سے کی دشمنی سے کچھ سیکھتے لیکن ہم ایک کم ذریعہ دشمن سے لڑ رہے ہیں اور یہ کم ذریعہ دشمن جو ہے صرف مظاہمت کی آواز کو سمجھتا ہے تو اب تک جو بلوش خواتین ہیں جو سیاسی جدوجہد میں شریک ہو رہی ہیں وہ کیا پرام سیاسی جدوجہد پر ہی یقین رکھتی ہیں یا وہ خود بھی مظاہمت میں شریک ہو رہی ہیں شامل ہو رہی ہیں شامل ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں جو جو آلت جس طرح سے ہو رہے ہیں ظاہر ہے قومی آزادی کے لیے پھر آپ جو لڑ رہے ہیں ارچیز میں تبدیلی لاتے ہیں شعور ایک پیاس ہے ایک نشہ ہے جو جو آپ شعور کے رستے میں جاتے ہیں آپ کے کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ زیادہ جانکاری ہوتی ہے علم ہوتی ہے حقیقت آپ کو فکر میں مضبوطی آتی ہے جنونیت تک چیزوں کو دیکھتے ہیں چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں اگر آزادی ہمارے لیے ایک جنون بن جائے تو جنون کو حاصل کرنے کے لیے جو میں کہتی ہوں آپ جو ہے ارچیز کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی دنیا کے مختلف حصوں میں آزادی کی تحرین کے چلتی رہی ہیں آپ آئیڈیالائز کس خطے کو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ایک آئیڈیال بہتری نمونہ ہے میرا اپنے ذاتی جو ہے آئیڈیال لیلہ خالد لیلہ خالد کو میں مانتی ہے چی گویرہ کو میں مانتی ہے ان کی فرصفے کو میں مانتی ہے دلوچستان میں بہت سے رہنمائے ہیں آپ کنہیں اپنا رہبر اعلیٰ مانتی ہیں ہر روالے سنواب خیر بشمری ہمارے آئیڈیال ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں اقیقی معینوں میں وہ ایک پیغمبر کی احسیت رکھتے ہیں ہمارے لیے اس کے دعویٰ جو ہمارے جتنے بھی بہتر ہیں جو بلوچستان کی آزادی کیلئی لڑ رہے ہیں جو اپنی بقا کیلئے لڑ رہے ہیں جو ہمارے نانگ اور ناموس کیلئے لڑ رہے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں جی آپ یہاں کوئٹا میں پڑھ رہی ہیں کہیں جی ہیلکل کالج ایم بی بی ایس کہہ رہی ہیں جی آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں پھر یہ سیاسی میدان میں کیوں ہے میرا جو اپنا گھر ہے وہ ایک درس کا ہے جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں تب سے میں یہ چیزیں دیکھ رہی ہوں میرے والد تھے پولٹی کلیکٹرز تھے ان کو سیاسی ایجنسی انہیں شہید کر دیا پھر میرے بھائی کو غائب کر دیا ہے تو اسی لئے یہ سوال نہ کریں میں نے وہ دیکھا وہ ظلم دیکھا آپ کے والد کا کس پارٹی سے کس انظیم سے تعلق تھا بی این ایم برجسان نیشنل موفمنٹ سے اور اس کے بعد آپ کے بھائی کو کب اٹھا لیا گیا لاپتہ ہوئے تھے وہ بھی میرا بھائی جو ہے بی ایس او آزاب کا سینئر وائس چیئرمن ہے اور میرے بھائی کو ایک بار نہیں بلکہ تین بار پاکستانی ایجنس نے غائب کیا ہے جون 2007 پھر دیسیمبر 2008 میں اور اب پھر 2009 میں آٹھ جون کو مستو سے اور اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے ہم لوگ نے ان کے لئے اتجاج کیا سب کچھ کیا لیکن اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر بلفرز آپ کے والد کو نہ مارا جاتا آپ کے بھائی کو نہ اٹھایا جاتا تو تب بھی آپ اتنا ہی زیادہ شدت سے سیاست اور سیاستی جد و جہد مشاریق ہوتی بلکل میں ہوتی کیوں نہیں آج اگر ان سب کے بھائی چاچا مامو یا بہن آپ کچھ بھی کہو کچھ بھی اس پیاست کے ایجنسیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں یا آپ بھی ان کے قیدوں میں ان گھرانوں کے علاوہ اور بھی بلو اچھ قوم میں بہت سارے لوگ ہیں بہت زیادہ ہیں خاندین ہے جو اس مطلب آپ جو بول رہے ہو کتنی شدت بول رہے ہو کچھ بھی بول رہے ہو اسی طرح سرگرم ہے تو بلکل میں بھی جب ان فیکٹس کو میں پہچان جاتی ہوں تو کیوں نہ میں کیوں وہ راستہ نہ اپنا ہوں جہاں سے مجھے میری آزادی مل رہی ہے جہاں سے یہ غلامی کی زنجیریں اس سے میں آزاد ہو رہی ہوں ساٹھ سالوں سے جو ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے اس سے میں آزاد ہو رہی ہوں آپ کو یاد ہے کبھی آپ نے آخری مرتبہ اسکول کی سطح پر ہی صحیح چودہ اگست کا دن کب منایا تھا فیفت کلاس میں تھی فیفت کلاس میں تب آپ تو ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ان پولٹیکل ایکٹیوزم سے سیاسی تحریک سے سیاسی طور پر متحریک ہونے سے آپ کے کریئر کو آپ کے مستقبل کو کوئی نفسان پہنچ سکتا ہے غلام کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا ہم غلام ہیں تو غلام کے لئے مستقبل نہیں ہے ہم لوگ جب یہاں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں اسٹیٹ پہلے تو ہمیں پڑھنے کے لئے نہیں چھوڑتا ہماری پڑھائی کے حال کیا ہے یہ ہمیں خود بتا ہے تو پھر اس طرح میں کیا دیکھوں اپنی کیریئر کا سوچوں یا وہ سوچوں کہ وہ زنجیر ہے یہ جو غلامی کی جو جکڑی ان کو میں کس طرح توڑوں تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اس آزادی کی جہود کو آگے بڑھیں وہ اپنی منصر تک پہنچ جائیں ماضی میں کبھی ایسا ہم نے نہیں سنا کہ بلوچستان کے سکولوں میں پاکستان کا ترانہ نہ بجائے جائے اس کے پرچم نہ لہرائے جائیں تو اسی طرح آپ لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے بچپن میں پاکستان کا یوم آزادی ہے اس کی تقریبات میں بھی ایسا لیا تو آج کی خاتون جو ہے آج کی ماں جو ہے بہن جو ہے وہ کس طرح آپ نے بچے کی تربیت کر رہی ہے بلوچ ماں کی تربیت میں کوئی فرق پیدا ہوئے بہت زیادہ ہوا ہے بہت زیادہ اب تو بچے خود خود مطلب چودہ آگست نہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں نہ اس کا نام سننا چاہتے ہیں اس پر اب یقین کرے فورٹین تک اس وقت تو میرے مامو کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان لوگوں نے اپنے ہاتھ پر سیاہ پٹی واندیوی تھی اور جس دن گیار آگست تھا بلوستان کی آزادی کا دن اس دن یہ لوگ پٹا خوازی کر رہے تھے پٹا کے یہ سب جلا رہے تھے خوش ہو رہے تھے کہ ہماری آزادی کا دن گیار آگست ہے نہ کہ چودہ آگست تو آپ خود اندازہ لگیں کہ کس حد تک شعور آگیا کہ چھوٹے بچے خود جانتے ہیں کہ چودہ آگستیوں میں سے آقا دن ہے ہمارے لئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ کب پورا ہو سکے گا قومیوں نے تو ہزارہ سال تک اپنے آزادی کے لئے جد و جہد کیا ہے میں آپ کو یہ تو نہیں باتا سکتی کہ آگے کیا ہوگا یا کب ہم پر پائیں گے اس طرح تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن یہ جد و جہد روز بروز بڑھتی جائے گی اتنا مجھے اندازہ ہے کہ تبدیلی آتی جائے گی